نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمانی رامپور سیٹ پر جو سماجوادی پارٹی کو ہار ملی اس کی چرچائیں زوروں پر ہے کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے آزم خان نے اس تمام صبحوں میں زور لگایا تھا اور لگتار لوگوں سے جو اپیل کی جا رہی تھی وہ بھی آج ذہنوں میں چل رہا ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزم خان کا جو سیاسی قد تھا وہ ختم ہو گیا کہ رامپور میں جو ان کی توتی بولا کرتی تھی پوری طریقے سے سماپت ہو گئی ہے کیونکہ اس سیٹ پر اگر لوگ سبا سیٹ کی بات کی جائے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہی جیت لی تھی اور جب ویدان صبح سیٹ پر اپچنا ہو رہے تھے وہ بھی سیٹ آج آزم خان کی اتنی جدوجہد کے باوجود بھی سماجوادی پارٹی کے حصے میں نہیں آ پاتی تو ظاہر سی باتیں گئے کہیں نہیں کہیں کسی اور اشارہ کر رہا ہے کہ آزم خان کا جو سیاسی ایک طریقے سے رتبہ تھا اس سیٹ پر اس پورے علاقے میں وہ پوری طریقے سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے آج انہی تمام سوالوں کا جواب جو ہے تلاش کریں گے نیوز روم میں بیٹھے سجیوں گے سے جانیں گے کہ دراصل اس پورے معاملے پر ان کی کیا رہا ہے ان کی کیا سمجھا اور کس طریقے سے آزم خان کی اس حار کو وہ دیکھ رہے کیونکہ اسیم رضا بھلی پرتیاشی کے روپ میں تھے لیکن کئی نے کئی اس سیٹ پر آزم خانی چناؤ لڑ رہے تھے ان کی پوری طاقت انہوں نے جھونک دی تھی جو ان کا راج نیتک آپ کہہ سکتے ہیں پورا سوج بوجتہ انہوں نے لگایا لیکن اس کے باوجود بھی نتیجے ان کے پکش میں نہیں آئے میرے ساتھ آسیف ان سے سمجھتے ہیں کہ دراصل اس پورے معاملے پر ان کی کیا رہا ہے اور اس سے میں اس حار کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آزم خان حالکہ لمبے تجربے والے نتاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے فانڈروں میں سے ان کو گنا جاتا ہے اس کے باوجود بھی اتنی محنت اتنی سبائیں ہوئی لیکن جیت ان کے حق میں نہیں مل شکریہ آپ رادے کہ جیت ہار یا پھر افسوس کی بات تب ہوتی ہے نا جب ٹیم نہ کاٹے کا ہو مقابلے دار ہو لیکن آپ دیکھیں جب رامپور کے آپ چرچہ کرتے ہیں تو لوگ تنتری کی پہلے آپ حتیہ کرتے ہیں تب اس کے بعد آپ جیتے ہیں اگر آپ آٹھ راؤنڈ تک دیکھیں تو سب سے آگے اسیم رجا چل رہے تھے سب سے زیادہ آزم خان کے امیدوار چل لے تھے سماجوادی پارٹی کے امیدوار چل لے تھے لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مینپوری ہاں سے جا رہا ہے خطولی مینپوری ہاں سے جا رہا ہے اور اگر رامپور بھی چلا گیا تو بھائی مو کیا دکھائیں گے ہم یہ گجرات ہے صرف گجرات جیتے ہیں آپ ہیماچال ہارے ایم سیڈی ہارے تو جب کچھ بچا نہیں تو آپ نے لاسٹ میں وہ کھیل کر دیا جس کا سب کو ڈر تھا جس بات کو لے کر ہمارا آپ ریپورٹ بھی کر رہے ہیں میں کہیں سے بھی آزم خان کا یہاں پہ ہار نہیں مانتا ہوں آپ بھلے ہی اپنے طاقت کے بل پر ستہ کے بل پر کتنا ہی آنکار میں چھوڑ رہے ہیں لیکن میں نہیں مانتا کہ کسی بھی صورت میں ہوا بجبتے ویڈیو بارہ دوئی روڈ سڈکو پہ آپ اس کو ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں ایک پہلی بار پانچ سالوں میں لوگ تنتر کی یہ تہوار آتی ہے اور لوگوں کا ادھگار آپ چھینڈا ہے نہیں وہ ڈالے دا رہے ہیں میں کہیں سے بھی اس میں آزم خان کا ہار نہیں مانتا ہوں یہاں پہ کہیں کہیں بی جے پی دیکھ رہی تھی کہ بھائی کہیں کہیں یہ اپمان ہوگا تو وہ یہ سب تمام چیز کیا جو جس ڈر کو اب ماف کیجئے ڈیمپل اور اخلیص بار بار رکھ رہے تھے وہ ہم سب کو رہنپور میں دیکھنے کو بھی ملا وہاں پر جس طریقے سے عبداللہ عظم کے ساتھ جو ہے بحث کا ایک ویڈیو وارلو رہا ساتھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ دراصل جو پرساشنی کا عملہ تھا وہاں پر وہ کئی نہ کئی ستہ پکش کے لیے کام کر رہا تھا اور تمام ووٹروں کو جو ہے یا تو کسی کارنورش وہاں سے لوٹایا جارہا تھا یا پھر جو ہے ان کو گھروں میں رہنے کو کہا جارہا تھا تو یہ کیا عاروب جو لگائے گئے تھے واقعی ایسی وجہ سے آزم خان آہارتے ہوئے نظر آئے یا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی چھوک ہے پارٹی کی طرف سے ہو یا کارکرتاؤں کے دوارہ ہو اب رہاں دیکھئے عاروب تب لگتے ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں میں یہ کہوں ہوں کہ آپ نے میرا فون چھوڑی کیا ہے یہ عاروب ہوا جب میرے پاس ثبوت نہیں ہوں گے بھائی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ویڈیو سامنے آرہا ہے تو پھر اس میں عاروب کیا نگانا یہ تو سچ ہے یہ تو فیکٹ ہے پھر اس میں انتجار کیا کر رہے ہیں ویسے بھی یوگی پولیس کی کیا ہی کہنا ابھی آپ پچھلے چار سالوں میں اٹھا کر دیکھیں تو ایک سے ایک ثبوت رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں اپنا دیکھا ہوگا کہ ایک طرف آزم خان کی گرفتاری دوسری طرف بیدھائی کی چلی گئے نو سال کا رازنیت کے کریر ختم ہو گیا اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی من نہیں بھرا تو بوٹ ڈالنے کا عدھیکار چھین لیا عبداللہ عظم جو ہیں ان کے پتر ان پر بھی تلوال اٹھا کر گئے گرفتاری کی تو پوری طریقے سے تانہ سائے چل رہی ہے آپ بتائیے ای بی ایم کی بیٹری ختم ہو گئی بیٹری ختم ہونے کے بعد آپ بتائیے کہ بوٹ کیپچرنگ ہوتی رہی مہلاؤں کو مارتے رہے مسلم برگ کو بوٹ نہیں ڈالنے دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کافی سنگین معاملہ ہے اس پر جواب چاہوں گا بیٹری ختم ہو جانا یہ کافی زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جب بھی چناؤ آئیوگ اس طریقے سے تیاریاں کرتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے جو ہے جانچتا ہے پڑکتا ہے اور پھر وہاں پر اس کا ڈیمو بھی دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہ ساری غلطیاں کیا جان بوجھ کر کے ہو رہی نہیں دیکھیں ریتک جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے ہم لوگ لائک سٹیشن بھی کر رہے تھے یہ گوپتو گو کر رہے تھے کہ سوچیں یہ تنا بڑا ریتک طاقت ہونے کے باوجود بھی آج آپ آزم خان سے ڈر جاتے ہیں آپ کو یہ ڈر نلگنے لگتا ہے کہ بھائی ای بی ایم کے سہرہی سے جیتے چناؤ آئیوگ پر لگاتر سوال اٹھتے ہیں لگاتر گالیاں ملتی ہیں چناؤ آئیوگ کو اپر تیاک شروع سے اس کے باوجود بھی چناؤ آئیوگ پریس کانفرنس نہیں کرتا کیوں وہ گالیاں کھاتا اس کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ڈر بھرا ہوا ہے اور ڈر نہیں ہوتا تو چناؤ آئیوگ پڑی کرتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس طریقے کی تصویر رامپور کی تھی جس طریقے سے کشب پرساد مہور نے گھمن بھری بات کہی تھی کہ رامپور میں تو کمل کھلے گا سالہ تین وقت کا اپنے نتیجہ دیکھا تمام بیف سائٹ نے ڈال دیا کہ آسم رجا جیت گئے لیکن تیس چاریس منٹ میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بھوٹ نکل آئے اور کشب پرساد مہور کی گھمن والی بات وہ صحیح ہو گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ تانہ شاہی کی سرکار ہے اور رامپور میں آپ نے خوب تانہ شاہی دیکھی اور آزم خان کا پورا پریوار ختم کرنے کی بات چل رہی یہاں پر سارے کو جیلوں ڈالنے کی بات چل رہی عبداللہ آزم پر تلوال لٹک گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راز نیتی کس طریقے سے بشد راز نیتی کی داستانہ تبدیل ہو گئی ہے بی جے پی کے ایک تجربے کارنیتہ نے یہ بات کہی تھی کہ دراصل رامپور سیٹ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو پرستت کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ آزم خان کا گڑھ ہے لیکن اس سیٹ پر تو بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ سبہ چناؤں میں جیت درج کر لی تھی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آزم خان کا جو قد تھا اسی سمیں ختم ہو گیا تو پھر ویدھان سبہ چناؤں کھولے کر کے اس طریقے کی باتیں ہیں اور لگتار یہ آروپ اور کہیں نہ کہیں اس پوری ہار کے ذمہ داری اور ٹھیک رہا آپ کہیں تو چناؤں آیوک پر پرساشن کے جو لوگ ان پر پھوڑا جا رہا ہے تو کیا یہاں پر پارٹی کی کوئی غلط ہی نہیں اور ساتھی یہ بھی خبر ستروں کے حوالے سے آتی ہے کہ جو ہے سماجوادی پارٹی نے دراصل اس سیٹ کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دی جتنا کہ مین پوری سیٹ پر انہوں نے پر چار پرسار کیا لوگوں سے ملاقاتیں کی دور ٹو دور کیمپین چلا بینہ ترجیح دیئے اور بینہ تیاری کے ہی سڑکوں پر آزم خانہ آگئے اس کے ہی آزم خان یہ تمام تکلیفیں بتا رہے تھے ان کی بچے والی بات آپ کو پتا ہوگا یہ تمام زیادہ ایسا کچھ نہیں مجھے لگ رہا گیا کہ جتنا مین پوری پر تیاری ہوئی جتنا خطولی پر تیاری ہوئی مین پوری اس لئے مدہ بنا رہا کیونکہ وہاں سے دھرتی پتر ملائم سنگ یادب نہیں تھے اور وہاں سے ڈیمپل بھا بھی تھی جس کے ویسے چرچہ تھی ایسا نہیں کہ رام پور نہیں تھا لیکن رام پور میں دراصل دیکھیں لوگ سبح کے جب اپچنا بھی ہوئے تھے تو دراصل بی جب کو یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھڑ میں کمل خلا سکتے ہیں اس بات کا میسیج دینا تھا چاہے اس کے لئے ایری چوٹی کے طاقت لگا دی دیکھیں نا تاجوب تو مجھے اس بات پہ بھی ہو رہا ہے ابھی ہم آف دہ کیامرہ بھی ہم آر رہی تھی یہی چرچہ کر رہے تھے بھائی موربی پول میں لاسو پہ ووٹ کیسے ہو سکتا ہے لوگ وہاں سے بھی بی جے پی جی جاتے ہیں ہاتھ رس میں ایک بچی کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے اس کو آپ اس کے شب کو راتورہ جلا دیتے ہیں وہاں سے بی جے بی جی جاتی ہیں ان نام سے بی جے بی جی جاتی ہیں تو بھائی آشری کی بات تو ہی ہے نا کہ آخر کیسے بی جے پی وہاں پہ جیت رہی ہے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ جلم ہو رہا ہے تو افسوس کی بات تو ہی ہے نا بالکل انہی باتوں پر کرانتی سے جواب لینا چاہیں گے ایک دراصل آصف جو تمام باتیں کہہ رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کیا واقعی میں بی جے پی کے خلاف لوگوں میں اس طریقے کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں غصہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہر اس جگہ پر جہاں پر کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے پھر بھی بی جے پی جیت جاتی چاہے وہ موربی کا حادثہ ہو چاہے وہ نہ ہو ہاتھ رس ہو ایسے تمام نام انہوں نے گنوائے تو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کیا واقعی میں بی جے پی جنتہ کے بیچ اپنی اس جگہ کو مضبوطی سے اور زیادہ بنا پا رہی ہے اور اتنے سارے حادثے ہونے کے باوجود وہ ساری چیزیں ہاوی نہیں ہوتا دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کو لے کر کہ ہم کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں کون سی چیز پیچھے جو ہے کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کلیرنس نہیں ہوتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ اگر سناتی ہے کسی کے پکش میں تو وہ صحیح بھی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں تو اس کو لے کر کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے گلتی کر دیتی ہے تو جنتہ پوری طریقے سے نکار دیتی ہے جنتہ دگم سے سائیڈ لائن کر دیتی ہے نہ ان کے پکش میں ووٹ آتا ہے نہ کچھ آتا اور اس جگہ سے بھاجپا جیت جاتے لیکن جب وہی چیز بھاجپا کے خیمے میں ہوتی ہے اس کے باوجود بھی بھاجپا جیت رہی ہے تو یہ سچ میں ایک سوال تو ہے سوچنے والا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جواب میں ہی کیا کوئی بھی دے پائے گا کیونکہ پردے کے پیچھے کونسی کہانی راج نتاؤں کی چل رہی ہے یا پھر جنتہ کے ساتھ ان کا کیسا کوڈینیشن جا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ پانا بہت مشکل ہے بلکل یہ تمام جانکاری جو ہے سجیوں گوئی سے بات کر کے ہم نے آپ تک پہنچائی اور اب سمجھئے فیصلہ کیجئے کہ دراصل رامپور میں اسحار کا بڑا کارن کیا رہا اور ساتھی اب کیا آزم خان اسی نشتہ کے ساتھ پارٹی سے جڑے رہیں گے اور لگتار جو باتیں نکل کر کے سامنے آرے اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے فیلال اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنائی نیوز کو دھنیواز